پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس پہ خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمان میں آٹھ روز کی توسیئی نوٹس نہ ملنے کے بیان پر لاہور کی احتساب عدالت کا اظہار برہمی خواجہ سادھ رفیق کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہوئے سامات 29 نیویمبر تک ملتوی کر دی جوڈیشل ریمان مکمل ہونے پر خواجہ برادران کو احتساب عدالت کی روبرو پیش کیا گیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گا سرکوں کو کنٹینرز لگا کر عام ٹریفک کے لئے بند کر دیا گیا احتساب عدالت کے جد جواد الحسن نے کیس کی سامات کی سامات کے دوران خواجہ برادران کی بکلا کی موجودگی میں گواہان کے بیان کلم بند کیے گر نوٹس نہ ملنے کے بیان پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیر والے خوابِ خربوش سے باہر ہی نہیں نکل رکھے سامات کی دوران خواجہ ساد رفیق نے بتایا کہ میں نے آج اسلام آباد میں اجلاس میں جانا تھا اگر اجازت دیں تو چلا جاتا ہوں اس پر عدالت نے خواجہ ساد رفیق کو پروڈکشن آرڈر پر اسلام آباد جانے کی اجازت دے گئی اہتصاب عدالت لہور نے خواجہ برادران کے جوڈیشل بیمان میں آٹھ روز کی توسیع کر دی عدالت نے آئیہ سامات پر نزید گواہان کو طلب کرتے ہوئے کیس کی سامات انکس نومبر تک ملتبی کر دی گیارہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو لہور ہائی کوٹ نے مسلم لیگ مون کے رہنماء خواجہ ساد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق کی عبوری زمانت خارج کر دی تھی جس کے بعد ریب نے دونوں بھائیوں کو فراست میں لے لیا تھا